اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیاری ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر کہنے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویورز آج جانا ویڈیو کا جانا تھوڑا سا مختلف و جانا انتظام ہوا ہے تو آج کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے تو ان کے لئے میں بنا رہی ہوں چکن تو ماشاءاللہ اس میں تھوڑے سے آلو بھی ملاؤں گی اس کے لئے میں نے مثالت تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاتی چلوں یہ ٹی مارٹر ہے اور ساتھ میں ہری بیچ اور دھنیا اور اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے جانا پیس کے اس کو لیسن کو رکھا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبز دھنیا یہ ہم ڈالیں گے اینڈ میں اور ساتھ میں یہ ہے پیاز اور کچھ آلو ہیں تو آج چکن اور آلو جانا ساتھ میں بنائیں گے تو اس سے پہلے بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی روزارش کرتے ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور مکمل واج کریں اور جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کافی جانا دور سے آئے ہیں بھاوالپور سے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور ہم ان سے جانا بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ان کا گھر جانا سکندر بھائی کے گھر آئے ہیں تو ان سکندر بھائی آپ کو بتائے ہیں تو سارے میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ جانا میں آگ جلاتے ہیں اس کے بعد جانا ہم بنانا شروع کریں گے تو آگ میں نے جلالیا ہے آگ جانا میں بنانا شروع کرتی ہوں چکن تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی بھی اور آگ جانا ہم اس کو اوپر رکھیں گے تو تھوڑا سا گی جرم ہو جائے پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے لیے ایک پھرت رکھیں گے جو میں چکا میں نکانا کے میں ڈالنیں گے میں نے کہا اس پیاز نکانوں میں بھی اور سکندرICE و یا نکانوں کی طبوت ریکھیں رکھیں گے خوال کرنا ہے جب بھی bitter ہ، جن جان HoustonDE کریں جیز میں گھائی گھائی جہمہ ہمارے سے دیدان آئے ہی والے ہوئے ہیں اگر میں اس کی بڑے ہی سوک سے جانے میں سے بنا رہی ہوں پاس یہ پسند آئے میرا کھانا تو وہی سے بھی میرا کھانا بنا پسند آتا ہے بے کی طریقے کا بناتی ہوں جو اچھلے ہلے وہی سے بھی جو ہمیں گاؤں کیا بہت اچھی لکتی ہے کیونکہ وہ سائر میرا دید ہے یہ دوہ بہت پسند ہے پیاز پیاز ہمارے پیاز پیاز نص�� ٹھے مصالے میں نے آپ کو بتائیں ہری میری سٹی مارٹر لیسن اور ساتھ میں جنا ڈھنیا ہے یہ سارے ڈال دے کریں اس کے ساتھ ہی ہم لیال میں رکھی دار کریں پانی ڈال دیتے ہیں تنجال نہ جائے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پھولی سی حل دی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پھولی سی نمک نمک ہم ٹھولا کام ڈال دیتے ہیں اگر کچھ جانا کام ہوا تو ہم ٹھولی سی بھی ڈال دے سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک یہ مکس ہوں گے تب ہی ہم اس میں ٹکن اور جانا ساتھ میں آلو ڈالیں گے تو میرا مسالہ پر قریباً کیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹکن آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے دھویا ہے ایک ہی نہیں بلکہ دو بار اور آلو کو بھی میں نے اچھی طرح سے پہلے دھویا ہے پھر کٹا ہے اور دوبارہ سے دھویا ہے تو اب میں اس میں ڈالتے ہوں گے ٹکن ہمیں ٹکن کوڑی دے ہوں گے تو ہی ہی ہوا سے پہنے گے تو ہم اس میں ڈالیں گے آلو تو ساتھ بھی اس کو پکائیں گے اور اچھی طرح سے جہنا اٹھے گل جایں گے تو اب اس کو جب جہنا اچھی جہا کہ بھونی آئے گی تو یہ جہنا پانے بھی ڈالیں گے پھر کٹا ہے ہمارے سالان کو بھونی آنے ہی وانی ہے گرمی سالا ڈال دیتے ہیں بھونی کے اندر ہی تو اس کو نکس کر کے ہم اب اس میں ڈالتے ہیں پانی ماشاءاللہ سے ہی آپ کیاہنا تیار ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں ہمارا سالم ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اور اینڈ میں ہم ڈالیں گی اس میں سبز دھنیا اور اب ہم اس کو یہ ہم جب جانا سالم کو اتارنے لگتے ہیں تب ہی ڈالتے ہیں تو اب ہم اس کو مکس کر کے اتار دیتے ہیں کچھ سالا ہمارا ہو گیا تیار تو اب ہم جب گئیں بنائے گی روٹیاں پکائیں گے تو ویورز میں نے جب جانا مسالا میں اتارا تو میری جانا تندوری جانا وہ کافی گرم ہو چکی تھی تو کچھ میں نے تندوری پر پکا لیے روٹیاں اور اب میں کچھ جانا تیو پر پکا رہی ہوں ملکہ روٹی ہم تباہ پر روکے پکا رہے ہیں روکے پکانے کے بعد مہمان بھی ہمارے آتی تھے ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں میں نے روکے تندور پر کچھ لگائی کچھ کرے پر پکائی تھی لیکن یہ کہہ رہے سے کہ ہمیں تندور کی بکہ کھانی ہے ان کے لئے میں تندور کی روٹی اور ساون بھی میں نے بنایا ہے تو اب میں ان کے لئے لے کے جا رہی ہوں میں کھانا لے آئی ہوں میرے مہمان آ چکے ہیں سکندر بھائی اور ان کی وائک اور ساتھ میں انکل جی اور ان کی بیٹی میں نے کھانا دے دیا ہے کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لگتو بہت اچھا رہا ہے ہاں بڑی میند سے میں نے بنایا ہے ماشاءاللہ جی ساتھ میں خاص طور پر میں نے انکل جی اور ان کی بیٹی کے لئے جانے میں بہت چھوک ہے تندور کی روٹی کا میں نے ساتھ میں تندور کی روٹی بھی بنائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پرنا ہوگا ہے تو اب میں چلتی ہوں ان کی پانی لے آتی ہوں جب تک یہ کچھ کھانا کھا لے کھانا کھانا بڑا ہی زباب داس میں بڑے ٹیسٹ ہی ہے انہوں نے آج ہمیں دعوت ہی ہے انہوں نے خاص طور پر ہمارے لئے یہ تکلوب پی کیا ہے یہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہمیں چھوٹی سی کزن ہے ماشاءاللہ اس کی شادی ہے ہم لوگ نے زلدی کر دی تھی اب تو یہ تین چار بچوں کی اممہ ہیں بچے بھی آپ نے ان کے دیکھے ہیں ماشاءاللہ اللہ بھی زندگی عطا فرمائے یہ خود تو تھوڑی ویک ہے لیکن بچے ماشاءاللہ ہلڈی ہلڈی ہیں ان کے محنت بہت کرتی ہے سارا دن بچوں کا خیال بھی رکھتی ہوں اور ساتھ میں جانا ماشاءاللہ سے کھانا بڑا دفر دست بنا ہے تو میں آپ سب سے چاہوں گا کیونکہ مجھے جانا ہے ابھی کے پاس تو وہاں ان کی کوئی ویڈیو ہے تو ملتے ہیں انکل جی کو بھی پانی دے دیتے ہیں تو سکندر بھائی گئے چلے گئے ہیں انہیں تھوڑا سا کام تھا تو قضر میری ساتھی بہتھی ہیں تو ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھی ہے تو یہ تھوڑی بعد چلی جائیں گی کیونکہ آج کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے کیونکہ میں نے انہوں بھلایا تھا تو ماشاءاللہ سے کافی پسانت بھی آیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سالان منایا ہے وہ خود تحریف کارے ہیں کیونکہ میں نے خود بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سب سے دعا ماشاءاللہ بہت سب سے داعات بنا ہے آپا بہت بہت شکریہ آپ نے جان رضا گلو کیا ہے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ میرے پاس آئے کیونکہ اتنی دور سے جانا آپ ہمارے گھر آئے مجھے بہت اچھا لگا اور آپ ہم لوگ آپ کے معایت کر کے ہاتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم جانل رائیں گے میں نے پہلے بھی پوشش کی تھی کہ آپ کے گھر جاؤں لیکن تھوڑا سا مسلا ہو گیا تھا کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جا سگی میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا تو میں نے کچھ کھانا کھا لیا ہے کھانا میں نے بھی کھا لیا ہے کھانا باکی میں بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ میرا کھانا آج بہت ہی پسند آئے ہیں اور آج کی ریسپی میں نے بہت ہی محنم سے بنایا ہے سپیشلی ان لوگوں کے لئے تو انہیں بہت اچھا لگ گیا ہے آج کو یہ ویڈیو کا اختیارت ہم یہی پر کرتے ہیں کیونکہ کھانا ہوتا ہائے گا اور ساتھ میں باتیں بھی ہوتی رہیں گی تو ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور ہمیں بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا تو انشاءاللہ ویڈیو کتا کے لئے اللہ حافظ ساتھیں Catalunya ویڈیو کتا شک segu اور حافظ موسیقی